ہم اپنے پالنہار اللہ کو کیسے پہچانے ہیں جس پرکار سے اس نے ہمیں آگیا دی ہے ہم اس پرکار سے اس کی آرادنا کیسے کریں وہ کون سی ویدھی ہے جس پر ہمارا چلنا اسے پرسن کرتی ہے یہ سب ہم آکاشی پستکوں کے مادھیم سے جان پائیں گے یہ وہ کتابیں اور صحیفیں ہیں جن میں سر و شکت ایمان اللہ کے وہ وچن ہیں جنہیں اللہ نے اپنے رسولوں کی اور وحی کیا تھا تتہا ان پر ایمان رکھنا ایمان کے چھ ارکان و ارثات اس تھمبوں میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قطر ہے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سبھی حق ایم سچ ہیں تتہا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ارثات وانی ہے جن میں مارک درشن ایمان پرکاش ہے تتہا جن کی اور اتارا گیا ہے وہ ان کے لیے پریابت ہیں ان میں سے جن کے وشے میں ہمیں وستار سے معلوم ہے ہم اس پر وستار سے ایمان رکھتے ہیں جیسے قرآن تورات انجیل زبور ابراہیم ایمان موسیٰ علیہ السلام کے صحیفیں قرآن کریم پچھلی سمست آسمانی کتابوں کو رد کرنے والا تتہا اس کے وشے میں نرنائک بھومی کا نبھانے والا ہے سروچ اللہ کا قطر ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ نُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَي مِنَا عَلَيْهِ اتہ پچھلی کتابوں کے کیول انہی آدیسوں کا پارن کرنا وید ہوگا جو قرآن سے پرمانت ہوں تتہا قرآن انہیں وید قرار دے کیونکہ پچھلی کتابوں میں ہیر پھیر ایم تبدیلی کر دی گئی اور اللہ تعالی نے قرآن کی سرکچہ کی ذمہ واری لی ہے جیسا کی سروچ اللہ کا قطر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کے فائدے اللہ تعالی کا اپنی سرشتی کا دھیان رکھنے کے کارن اس کا شکر ادا کرنا کیونکہ اس نے پرتیک سمودائی کے لیے ایک کتاب اتاری جس کے دوارہ وہ مارک درشن پاتے تتھا اللہ کی حکمتوں کا گیان ارجیت کرتے پمیتر قرآن پر ایمان رکھنے کے لعبوں میں سے ہے اس کا پاتھ کرنے اس کی شکشہ لینے ایم اس کے انسار کرجم کرنے کے دوارہ اس کا دھیان رکھنا کیونکہ یہ اسپسٹ پرکاش ہے سیدھا راستہ ہے ایک نصیحت ہے ایک انسمارک ہے تتھا دلوں میں جو روگ ہے اس کے لیے ایک اپچار ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کتاب انزلناه ایلیک مبارک لیتدبروا آیاته وليتذکر أولو الالباب